ہائی ایبریون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں تو بھائی پھر حاضر ہم آپ کے ساتھ ایک اور نئی ریسپی ویڈیو لے کر آج بنانے والے ہم دم اربی کی سبجی بہت ہی مسالے دار اور یمی سبجی بن کے ریڈی ہوگی جب بنائیں گے ہم ایک دم ڈھابے سٹائل میں تو بہت ہی بڑیا اور مسالے دار سبجی بننے والی ہے آج کی تو بنے رہے ویڈیو میں آخری تک میرے ساتھ اور بہت ہی سیکریٹ مسالوں کے ساتھ بنائیں گے ہم جو ایک دم ڈھابے والے بناتے ہیں اسی سٹائل میں بنائیں گے یہاں پر تھوڑی سی اربیان لے لی ہے میں نے اور جن کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور انہیں پورا بوائل نہیں کیا ہے یہ تھوڑا سا کچھے پن پہ ہے زیادہ پکانا نہیں ہے ان کو ہم کو کیونکہ جب ہم انہیں فرائے کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے زیادہ پک جائیں گے تو اس لئے تھوڑا سا ان کو کچھا رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے اربیان لے لی ہے اور ان کو اس طرح سے ہم چھیل لیں گے چھل کے نکال لیں گے ان کے اور جہاں تک کوشیس آپ اس طرح سے چھوٹے سائچی اربیان لے بہت ہی بڑیاں لگتی ہیں اس طرح سے کھانے میں تو یہاں پر ساری اربیان کو چھل کے ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ حلدی پاورڈر آدھا چمچ لالویس پاورڈر ایڈ کریں گے اس میں اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم آدھا چمچ دھنیا پاورڈر اور آدھا چمچ ڈالیں گے ہم کاس میری لالویس پاورڈر اور آدھا چمچ ڈالیں گے ہم اس میں بھونے ہوئے جیرے کا پاورڈر اور آدھا چمچ نمک ایڈ کر دیں گے اس میں اب ساری چیزوں کا اچھے سے مکس اپ کریں گے ہم مسالے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اربی میں ایک مسالوں کے اچھی سے کوٹنگ چڑھ جائے اس طرح سے مکس کریں گے ہم باؤل کے طرح سے ہلا دیں گے یا پھر آپ چمچ کی سائتہ سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے کافی آسانی سے اور بہت ہی جلدی سے مکس ہو جاتے ہیں مسالیں یہ دیکھیں کافی اچھے سے کوٹنگ چڑھ گئی ہے ان کے اوپر اب اس کو ڈھک کر ہم پندرہ سے بیس میٹ کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم چڑھائیں گے گیس پر کڑھائی کڑھائی میں ڈالیں گے ہمیں ایک بڑا چمچ آئل اور میڈیم فلیم پر اچھے سے گرم کریں گے ہم تیل کو تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں آئڈ کریں گے جو میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی ہم نے آربی وہ اس میں آئڈ کر دیں گے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے تیل میں ہم ڈال دیں گے ساری آربیوں کو اور میڈیم فلیم پر اس کو ہم کو روشٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ساری آربی ڈال دیں گے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آگیا آنے والے ویڈیو کے نوٹیپکیشن آپ کو منٹ جائیں اور یہ ساری آربیوں ہم نے تیل میں ڈال دی ہیں اور بیٹ بیٹ میں ہم ان کو پلٹتے رہیں گے تاکہ دوسری طرف سے بھی آپ کافی اچھے سکھ جائیں اور یہ چار سے پانچ ویڈ تک ہم ان کو سکھنا ہے یہ دونوں طرف سے اچھی سے سکھ جاتی ہیں اور اگرم کرسپی بن کر رہی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں چاہت سے پانچ ویڈ ہم ان کو سکھ لیا ہے میڈیوم فلم پر اور کافی اچھے سے یہ پک گئی ہیں اندر تک اور کافی اچھے سے سکھ گئی ہیں ان کا ہم نکال لیتے ہیں چمچ کی سائتہ سے پلٹ میں یہ دیکھیں کافی اچھے سے سکھ گئی ہیں آربیوں ہماری اور یہ جو باقی بچہ ہوگا تیل ہے اس کو بھی ہم ریوز کریں گے ساری اربی ہم نے نکال لی ہے اور یہ تیل ہے اس کو ہم تھنڈا کر کے چھان لیں گے تاکہ یہ مسالے جو ہیں وہ نکل جائیں گے اور تیل ہمارا ساپ نکل جائے گا اور یہ ساری اربی ہم نے اچھے سے پکا لی ہے اب اس طرح سے ایک فوک لیں گے ہم کاٹے والی چمچ اور اس طرح سے ہم بھول کر دیں گے ان کو بیچ میں تاکہ ہم ان کو مسالے میں ڈالیں گے تو اس کے اندر تک مسالہ کافی اچھے سے فل ہو جائے گا یہ چاہیں تو آپ اسٹارٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو مارینیٹ کر کے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اور اب میں اس میں ہول کر رہی ہوں تاکہ ہم ان کو فرائے کریں گے مسالے کے ساتھ تو مسالہ اس میں کافی اچھے سے اندر تک فل ہو جائے گا اور یہ فکی فکی نہیں لگیں گی کھانے میں اب چلیے ہاں پر ہم نے گیس پہ چڑھا دیا ہے پین اور اس میں ڈالیں گے ہم آئیل یہ وہی آئیل ہے جس میں ہم نے آربیاں مارینیٹ کر کے فرائے کی تھی اس کو ہم چھننی سے چھان لیتے ہیں اس کے جو بارک مسالے ہیں وہ چھننی سے الگ ہو جائیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا تیل اور ایڈ کریں گے یہاں پر اور اس کو ہم میڈیم فلیم پر گرم کر لیں گے اچھے سے تیل یہاں پر کافی اچھے سے گرم ہو گیا اب اس میں ایڈ کریں گے ہمیں ایک بڑی لائی چلی ہے ایک دالچینی کا تکڑا اور ایک تیج پتہ لیا ہے تھوڑا سا ہینگ ایڈ کر دیں گے اس میں اس کے ساتھ ایڈ کریں گے مادہ چمت جیرہ دو ہری میس لیا ہے میں نے یہاں پر اچھے سے بارک کوٹ لیا ہے ان کو کھلپتے میں کوٹ کر ڈالیں اس کے ساتھ ایڈ کریں گے مادرک لہسن کا پیسٹ اس کو بھی دردرہ کوٹ لیا ہے آپ چاہے تو پیسٹ بنا کر ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے ڈالنے سے فلیور کافی اچھا آتا ہے درک لیشن کا اب ان کو ہم چلا دیں گے اور ایک میٹ کے لیے اسی طرح سے ہم بھونیں گے ان کو میڈیم فلیم پر چلاتے ہوئے بہت اچھے سے بھون جائیں گے ایک میٹ میں اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں پیاج یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاج لیا ہے میں نے جنہیں دردرہ اس طرح سے کوٹ لیا ہے انہیں بھی ایک دم کرس کر کے لینا ہے باریک پیسٹ نہیں بنانا ہے بہت ہی بڑی اگری بھن کر ریڈی ہوتی ہے اس طرح سے اور ان کو چلاتے ہوئے ہم بھون لیں گے تین سے چار مل تک جب تک ان کا کلر اچھے سے براؤن نہ ہو جائے تب تک ان کو بھوننا ہے اور گیس کی فلیم میڈیم ہی رکھنا ہے اس طرح سے چلاتے رہیں گے اور تین سے چار مل میں کبھی اچھے سے بھون جاتے ہیں یہ دیکھی پیاج کبھی اچھے سے بھون گئے ہیں اب اس میں ہم مسالے آئٹ کریں گے آدھا چمچ جیرہ پاورڈر آئٹ کریں گے آدھا چمچ لال میرس پاورڈر میرس اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے کیونکہ ہم گریبی بنائیں گے دھنیا پاورڈر تھوڑا سا زیادہ لے رہے ہیں آدھا چمچ کاسمی جلال میرس ڈال دیں گے کلر کے لیے آدھا چمچ ڈالیں گے گرم مسالہ اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور چلاتے ہوئے ان کو بھونیں گے مسالے کو ہم سوکھائی بھونیں گے ایک سے دو منٹ تک اس سے مسالے کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے گریبی میں اب یہاں پر ایٹ کر دیں گے ہم دو میڈیم سائز کے ٹاماٹر لیے ہیں باریک کٹ کر کے ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے آپ یہاں پر چاہیں تو ٹاماٹر کی گریبی بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر باریک کٹ کر لیے ہیں ٹاماٹر کو اور اچھے سے بھون لیں گے ہم ایک منٹ تک ان کو ایسا ہی بھوننا ہے پھر ایک منٹ کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے پانی پانی کے ساتھ مسالے کو بھونیں گے یہاں پر ایک کپ کے قریب میں نے پانی اٹ کیا ہے اور رچہ سے مکس کر دیں گے پانی سے مسالے کچھ سے بھون جائیں چلاتے ہوئے مسالے کو بھون لیں گے ہم یہاں پر اس کو ایسی چھوڑ دیں گے 3 سے 4 بٹ تک مسالے کو بھون دیں گے دیمی آج پر اور یہ دیکھیں مسالہ کچھ سے بھون گیا ہے تیلک دمو پر آ گیا ہے بہت بڑی اس مسالے کی بھون گیا ہے مسالہ سے بھون گیا ہے یہاں پر اٹ کر رہے ہیں پینٹ پاوڈر ہے اور یہ کم سے کم میں نے چھوٹی چمس سے دو چمس لیا ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو ہم اب یہاں پر اٹ کریں گے ہم آدھا کٹوری دہی یہ اچھے سے پیٹا ہوا دہی لیا ہے میں نے اور یہ کھٹا دہی ہے اب چاہے تو تاجہ دہی بھی اٹ کر سکتے ہیں اور اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہم چلاتے ہوئی مسالے کو بھون لیں گے اس طرح سے گیس کی فلم یہاں پر ہمیں لو رکھنا ہے کیونکہ اگر میڈیم فلم پر یہ ہائی فلم پر پکائیں گے تو دہی ہمارا فٹ سکتا ہے اس لیے دہی ڈالتے سمیں گیس کی فلم ایک دم لو کر دیں اور اس کو چلاتے ہوئے بھون لیں گے یہ دیکھیں تین سے چار مٹ اور مسالے کو بھوننے کے بعد مسالہ کھا بھی اچھے سے پک گیا ہے ہمارا اور یہ تیل ایک دم اوپر آ گیا ہے مسالے کا بہت ہی بڑی اگریو بن کر ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں اٹ کر دیں گے ہم اربیاں جو ہم نے روشٹ کر کے رکھی تھی اور اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے تاکہ یہ مسالے میں اچھے سے مارینیٹ ہو جائیں اس طرح سے پلٹتے ہوئے مکس کر دیں گے اچھے سے یہ دیکھیں ساری اربی ہمارے مسالے مکس ہو گئی ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک سواد کے نصار یہاں پر ایک چمچ نمک ڈال رہی ہوئے آپ اپنے ٹیسٹ کے اگورڈنگ کے حساب سے کامیہ جادہ ڈال سکتے ہیں اور اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو ہم ایک سے دو میٹ کے لئے ہم اسی طرح سے پکائیں گے اس کو مسالے میں تاکہ مسالہ جو ہے اربی کے اندر تک اچھے سے سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک سے دو میٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر ہم ایڈ کریں گے پانی ایک گلاس پانی ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے کیونک ہم کو اس کو پکانا ہے تو پانی تھوڑا سا مسالے کے ساتھ سوک جاتا ہے تو میں یہاں پر کم سے کم سوا گلاس کے قریب پانی ڈال رہی ہوں جو پکنے کے بعد ہی گلاس گری بھی رہ جائے گی ہماری اور کافی اچھے سے پک جائے گی سبجی اب اس کو ہم ڈھکن لگا کر پکائیں گے پانس سے سات میرے تک اس کو اچھے سے پکانا ہے ایک دم لوگ لیم پر تاکہ کافی اچھے سے یہ سبجی پک جائے گی ہماری دیکھیں پانس سے سات میرے تک ہم نے اسے پکا لیا ہے اور بہت بڑیہ ہماری دم آربی کی سبجی ایک دم ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں ہم تھوڑے سے مسالے اور اٹھ کریں گے اچھے سے ایک بار چلا لیتے ہیں اس کو ہم اب یہاں پر اٹھ کریں گے ہم تھوڑی سی کسوری میتھی اس سے بہت بڑیہ فلیور آتا ہے سبجی میں اور کافی بڑیہ ٹیسٹ لگتی ہے کسوری میتھی اٹھ کر دیں گے اس میں ہم تھوڑی سی اور اچھے سے ایک بار مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ بڑیہ کلار آیا ہے سبجی کا اور اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم اٹھ کریں گے تھوڑا سا بارک کٹا ہوا ہرا دھنیا تو لیجی بھائی ایک دم بڑیہ سوادشٹ اور ایک دم دھابے والی دم آربی کی سبجی ریڈی ہے تو یہ تھی آج کے ہماری ریسپی آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کامنٹ کر کے ضرور پتائیے گا میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو آئے نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں کتنے بڑیہ اور بریوی والی صدیر بن کر رہی ہے ایک دم دھابے سٹائل میں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک ہیل دی رہی ہے فیٹ رہی ہے تینکیو فر واشنگ موسیقی